اتپتی ادھائی چودہ ابراہیم کے وجہ اور ملکی صدیق کے درشن دینے کا ورنن شینار کے راجہ امرہ پیل اور اللہ سار کے راجہ آریوک اور اعلام کے راجہ قدرلا اومیر اور گوئیم کے راجہ تلات کے دنوں میں ایسا ہوا کہ انہوں نے صدوم کے راجہ بیرہ اور امورہ کے راجہ بیرشہ اور ادما کے راجہ شناب اور سبوئیم کے راجہ شیمے بیر اور بیلا جو سور بھی کہلاتا ہے ان راجہوں کے وردھ یدھ کیا ان پاچوں نے صدیم نام ترائی میں جو کھارے تال کے پاس ہے ایکہ کیا بارہ ورش تک تو یہ قدرلا اومیر کے ادھین رہے پر تیرہوے ورش میں اس کے وردھ اوٹھے سو چودھوے ورش میں قدرلا اومیر اور اس کے سنگی راجہ آئے اور اشتر اتک نام میں رپائیوں اور ہام میں جوجیوں اور شابے کیریاتیں میں ایمیوں کو اور سیر نام پہاڑ میں ہوریوں کو مارتے مارتے اس الپاران تک جو جنگل کے پاس پہنچ آئے وہاں سے وہ لوٹ کر امنی شپات کو آئے جو قادش بھی کہلاتا ہے اور امالکیوں کے سارے دیش کو اور ان ایموریوں کو بھی جیت لیا جو حسس سو نات مار میں رہتے تھے تب سدوم، امورا، آدمہ، سبوئیم اور بیلا جو سور بھی کہلاتا ہے ان کے راجہ نکلے اور سدیم نام ترائی میں ان کے ساتھ یدھے کے لیے پانتی بانتی ارثات ایلام کے راجہ قدرلا اومیر، گوئیم کے راجہ تیلاد، شنار کے راجہ امرہ پیل اور ایلہ سار کے راجہ اریوک ان چاروں کے وردھ ان پانچوں نے پانتی بانتی سدیم نام ترائی میں جہاں لسار مٹی کے گڑھے ہی گڑھے تھے اور سدوم اور امورا کے راجہ بھاگتے بھاگتے ان میں گر پڑے اور جو بچے وہ پہاڑ پر بھاگ گئے تب وہ سدوم اور امورا کے سارے دھن اور بھوجن وستو کو لوٹ لات کر چلے گئے اور ابرام کا بھتیجہ لوٹ جو سدوم میں رہتا تھا اس کو بھی دھن سمیت وہ لے کر چلے گئے تب ایک جن جو بھاگ کر بچ نکلا تھا اس نے جا کر ابری ابرام کو سماچار دیا ابرام تو اموری ممرے جو اشکول اور آنیر کا بھائی تھا اس کے بانج رکشوں کے بیچ میں رہتا تھا اور یہ لوگ ابرام کے سنگ واجچہ باندے ہوئے تھے یہ سن کر کہ اس کا بھتیجہ بند ہوائی میں گیا ہے ابرام نے اپنے تین سو اٹھاراہ شکشت یودھکوشل نپون داسوں کو لے کر جو اس کے کٹمب میں اتپن ہوئے تھے استر شستر دھارن کر کے دان تک ان کا پیچھا کیا اور اپنے داسوں کے الگ الگ دل باندھ کر رات کو ان پر چڑھائی کر کے ان کو مار لیا اور ہوبا تک جو دمشق کی اتر کی اور ہے ان کا پیچھا کیا اور وہاں سارے دھن کو اور اپنے بھتیجے لوت اور اس کے دھن کو اور ستریوں کو اور سب بندھوں کو لوٹا لے آیا جب وہاں قدرلہ اومیر اور اس کے ساتھ ہی راجاؤں کو جیت کر لوٹ آتا تھا تب سدوم کا راجہ شاوے نام ترائے میں جو راجہ کی بھی کہلاتی ہے اس سے بھیٹ کرنے کی لئے آیا تب شالیم کا راجہ ملکی صدق جو پرمپردھان پرمیشور کا یاجت تھا روٹی اور داکھ مدھو لے آیا اور اس نے ابراہم کو یہاں آشروات دیا کہ پرمپردھان پرمیشور کی اور سے جو آکاش اور پرتوی کا ادھیکاری ہے تُو دھنی ہو اور دھنی ہے پرمپردھان پرمیشور جس نے تیرے ویدروہیوں کو تیرے وش میں کر دیا ہے تب ابراہم نے اس کو سب کا دش مانچ دیا تب سدوم کی راجہ نے ابراہم سے کہا پرانیوں کو تو مجھے دے اور دھن کو اپنے پاس رکھ ابراہم نے سدوم کی راجہ سے کہا پرمپردھان پرمیشور یہوہ جو آکاش اور پرتوی کا ادھیکاری ہے اس کی میں یہاں شپت کھاتا ہوں کہ جو کچھ تیرا ہے اس میں سے نہ تو میں ایک سوت اور نہ جوتی کا بندھن نہ کوئی اور وستو لوں گا کہ تُو ایسا نہ کہنے پائے کہ ابراہم میرے ہی کارن دھنی ہوا پر جو کچھ ان جوانوں نے کھا لیا ہے اور اس کا بھاگ جو میرے ساتھ گئے تھے ارثات آنیر اشکول اور ممرے میں نہیں لوٹاؤں گا وہ تو اپنا اپنا بھاگ رکھ لے موسیقی